سٹیٹ بینک انتظامے کے غفلت کے باعث قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے آرڈٹ ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بیس روپے والے کروڑ کے نوٹ غلط دستخط کے ساتھ چھپ گئے انتظامے کے غلطی سے چھتیس کروڑ روپے کے نوٹ تلف کرنے پڑے وزید جانتے ہیں زشان بھٹی سے زشان کیا معاملہ ہے یہ جو بالکل پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپریشن کی نائلی کے باعث قومی خزانے کو چار کروڑ چالیس لاکھ کا نقصان ہوا ہے جو بیس روپے کے نوٹ تھے وہ غلط چھاپے گئے ان پر دستخط جو ہے وہ مسپرنٹ ہوئے تھے مگر اس کے باوجود جو صبح کی شفت تھی اس کے بعد جو شام کی اور ایوننگ کی شفت تھی تب بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اس طرح کل تک ایک کروڑ اور اسی لاکھ جو نوٹیں بیس روپے کے ان پر غلط دستخط چھاپے گئے جس سے قومی جو خزانہ ہے اس کو چار کروڑ اور چالیس لاکھ کا نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ جو بیس روپے کے نوٹ تھے ایک کروڑ اسی لاکھ کاپیاں جو تھی یہ بیس روپے کے کل نوٹوں کی اگر جمع تفہی کی جائے تو یہ چھتیس کروڑ روپے مالیت کے نوٹ پندھے ہیں جن کو تلف کیا گیا اس کے بعد جو مطلقہ ادارہ انہوں نے آرڈٹ کا حکم بھی دیا اور جو ذمہ دھران تھے ان کے تعین کا بھی انکوائری کا حکم دیا تھا مگر اس کے باوجود بھی اتحال ذمہ دھران کا تعین نہیں کیا جا سکا